آپ سے پہلے اون پرکار دھنکر جی شروعات آپ سے ہی کرتے ہوئے ایک طرف کسان جہاں سرکار کے خلاف لگاتار مورچہ کھولے ہوئے ہیں آج ان کا گیارہما دن ہے دلی بارڈر پر وہ ٹکے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر سے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ تینوں کرشی قانون واپس نہیں لیے جاتے تب تک ان کا یہ ورود یوں ہی چلتا رہے گا اور اب تو وپخش نے بھی سر میں سر ملا دیئے ہیں کیا کریں گے آپ دیکھیں چطرہ جی ایک بہت اچھی بات میں اس بار کی باتچیت میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے لمبے سمیدک راکے جی تو اندر ساتھ رہے ہیں باتچیت میں اور میرے ساتھ ہی بھی ہیں کسانوں کی مدیم ملکے اٹھاتے رہے ہیں جس سنجیدگی کے ساتھ سرکار نے سنا ہے اور ایک ایک بندو پر ایک ایک پوائنٹ پر بات کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اتنی سنجیدگی کے ساتھ اتنا سمیہ دے کر سرکار اور کسان سنگٹنوں کی بات جتھے بندیوں کی بات پہلی بار ہوئی ہے اور اگلی بار بھی نو تاریخ کا سمیہ رکھا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ باتیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اس میں جو دوسری چنتہ اپنے جتائی ہے چطرہ جی وہ یہی ہے کہ راجنیتی بھی اس میں پرویس کر رہی ہے اور راجنیتی دلوں کی جس پرکار سے بات آتی ہے تو راجنیتی دلوں کا کیول کسان ویشے سے کی بجائے اپنی راجنیتی سے بھی سنبند رہت ہے اس کے ساتھ ہی آتے ہیں وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے بینا نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی تو وہ ایک دوسرا اینگل اس میں کھڑا ہو رہا ہے جس کی چرچہ آپ نے اس میں کی ہے ایک تیسرا بھی ہے جس کی بات کیول میں نہیں کر رہا کیپٹنر ارمیندر جی بھی آ کے کر کے گئے ہیں جس میں سے انہوں نے راشتی سرکشا کا ویشے وہاں کہا ہے اور جو ویدیشی ویشے بھی جس میں سے آ رہا ہے ابھی جس پرکار کی سرچہ کناڑا کی ہوئی تھی تو اس میں کئی اور ڈائیمنشن بھی ہیں کسانوں کا مند اچھا ہے سدھ ہے پویتر ہے لیکن کسان اندولن کے بہانے سے ابھی بہت ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں وہ مانگ پتر بھی آپ دیکھیں گے تو ایک چھٹھی مانگ جو اس میں لکھی ہے اس میں سبھی پرکار کے ماناو ادیکار وادی سبھی پرکار کے ایسے لوگ جو بھن بھن پرکار کے الگ الگ طرح کی چیزیں جو دیش میں چلتی ہیں انہوں سب کو رہا کرنے کی بات کئی ہے تو جہاں ایک کسان اپنی بات اپنے پویتر مند سے کرتا ہے وہاں اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اس میں جوڑتی جا رہی ہیں اس لیے دشت روح سے یہ بھی ہے جس کسان میں جا رہا ہے وہ ایک پولٹیکل اس کے ساتھ جا رہا ہے کانگریس پارٹی کو اپنی روٹی سکتی ہوئی اور بھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی وجہ سے آپ لوگوں نے سمرتن کر دیا یہ نہ کانگریس کی لڑائی ہے نہ بھاجپا کی لڑائی ہے پہلے تو یہ کلیر کر دیں یہ دیش کے کسان کی لڑائی ہے 62 کروڑ کسانوں کی جیوانی اچنا کی ان کے حق کی بات ہے یہاں پر تو یہ نہ کانگریس کی بات ہے نہ بھاجپا کی بات ہے ہم اس پورے پریویش میں بھاجپا اور کانگریس دونوں بہت چھوٹے ہیں میں دو چار باتیں کہنا چاہتی ہوں آپ کہنے یہ راجنی تھی میں اس کے پہلے کچھ کہنا چاہتی ہوں بھاجپا کے پروکتہ نے کہا کہ بڑی سنجیدگی سے باتیں ہو رہی ہیں اچھی بات ہے یہ باتیں تو کانون بننے سے پہلے ہونی چاہیے تھی بچار بیمارش سجیشنز لینا یہ تو کانون بننے سے پہلے ہونا چاہیے تھا جون میں آپ نے کانون بنا کے پارت کر کے آرڈنس کسی طرح سے پاس کرا دیا بوئیس ووٹ سے سب نے دیکھا کتنی بربرتہ کری گئی تھی راج سبہ میں وہ پاس ہو گیا ارے کسان تو تب بھی آکروش میں تھے کسان آج بھی آکروش میں آپ نے ان سے بیٹھ کر سلا مشورہ کرنا ضرور نہیں سمجھا جن کے جیون یاپن کو یہ پرباوت کرے گا پہلی چیز دوسری چیز مجھے لگتا یہ بڑے جو باہر بیٹھ کے آکروشت ہے پریشان ہے اپنے بھوش کو لے کر ان کو خالستانی بولایا جا رہا ہے اس میں کمیونل آئنگل بھی لگوانے کی کوشش کری گئی تھی بریانی کی بھی باتیں ہوئی تھی یہ بھی کہا گیا آرہی ہے تو انگریزی بول رہا ہے یہ تو ٹی شٹ پہنتے یہ کسان ہی نہیں ہے تو کیا جب تک پسینے کی بربو نہیں آئے گی اور پھٹی دھوتی نہیں دیکھے گی تو وہ کسان نہیں ہوگا اس دیش کا تیسری بات کہہ کہ میں اپنی بات سماپ کرنا چاہتی ہوں کہ بہت 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 باتیں کری جا رہی ہیں کسانوں کا بہت ہی دو ٹوک اس کے بارے میں وچار ہے یہ کالا کانون ان کو منظور نہیں ہے سرکار اس کو واپس لے سرکار اس کو واپس لینے کے بجائے ہیکڑی پر بیٹھی ہوئی ہے اپنے ہائی ہورس پر بیٹھی ہوئی ہے ارے دمب چھوڑیے یہ اپنے لوگ ہیں ان کا جیونیاپن ضروری ہے پونجی پتیوں کا سہارا اس میں مت بنیئے اس سمیں دیش کے کرشک کیریل ہڈی بنیئے تب ہی آپ کو دیش سویکارے گا